اگر آپ کو ایک کارڈ ڈیزائن کرنا ہے وہ بزنس کارڈ بھی ہو سکتا ہے ٹریول کارڈ بھی ہو سکتا ہے گفت کارڈ بھی ہو سکتا ہے پروفیشنل کارڈ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے کا کارڈ ڈیزائن کرنا آپ کو پروفیشنل اور پرسنل لیول پر اس ویڈیو کو آپ دیکھیں آخر تک آج کی ویڈیو میں جوہے میں آپ کو پریکٹیکل سکھاؤں گا کیسے جو آپ جوہے کینور.com کو یوز کرتے ہوئے کارڈ ڈیزائن کر سکتے ہیں بینا کسی کارڈنگ کے اور بینا کسی ٹیکنیکل نالج کے تو دوستو سب سے پہلے جو آپ اپنے کینور.com ان کے اکاؤنٹ میں لوگن کریں گے کریٹ ڈیزائن پر آپ آئیں گے یہاں پر جو آپ نے آکے سرس کرنا ہے کارڈ یہ آپ کے سامنے کارڈ کا ڈیزائن آ جائے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آکے آپ دیکھیں بہت سارے جو آپ کو ٹیمپلیٹ مل جائیں گے بنے بنے ٹیمپلیٹ ہیں آپ ان کو ٹیمپلیٹ کو یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو جوہے کینور.com کی اس پوری سیریز کے اندر جوہے ان ٹیمپلیٹ کا یوز کرنا نہیں سکھا رہے ہیں ہم آپ کو پریکٹیکل اور اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا رہے ہیں کہ کیسے جو آپ خوش سے جوہے یہاں پر ڈیزائن بنا سکتے ہیں سب سے پھر ہم نے بیگراؤن پر آیا تو یہاں سے جو ہم کو ایک بیگراؤن سارچ کریں گے میں یہاں سے ایک بیگراؤن لے لیتا ہوں بیلو میں یہاں سے ایک بیگراؤن کو سلیک کروں گا تو یہاں پر نے بیگراؤن پر کلک کیا یہ دیکھیں یہاں پر ہم آپ پر جوہے بیوٹی فل سا جوہے بیگراؤن بن گیا ہے بیگراؤن لینے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ آئیں گے ٹیکس پر کلک کریں گے ایڈ اہیڈنگ پہ کلک کریں تو یہاں پر ہم اپنا لکھنے جا رہے ہیں ٹیکس جو آپ اپنا ٹیکس لکھنا چاہے آپ لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں فیلال اپنا ٹیکس لکھ لیتا ہوں لیپ ٹوپ فور سیل تو یہاں پہ میں نے ٹیکس لکھ دیا لکھنے کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ اس بوکس میں کلک کریں سلک کر کے ٹیکس کو بول کر دیں اور اس کے بعد یہاں پر آکے اپنا رائٹنگ سیل رکھیں رائٹنگ سیل میں اس کا رکھ لیتا ہوں یہاں سے الائس رکھنے کے بعد اس کو جو پر لکھ یہاں پہ آپ نے ایڈجس کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم آئیں گے ایلیمٹس کو آپشن پہ یہاں پر آکے ہم سرچ کریں گے فریم ہمارے سامنے یہاں پہ بہت ساری فریم سا جائیں گی جو فریم آپ کو چاہیے ہوگی یہاں سے آپ اس کو سلک کر کے لے سکتے ہیں تو یہاں سے میں ایک فریم لے لیتا ہوں فریم لینے کے بعد یہاں پہ جو آپ اس کو سلک کریں گے سائز اس کا بڑھا دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آکے آپ نے کلر دینا ہے اس کے بورڈر کو یہاں سے ہم اس کے بورڈر کا کلر رکھ لیتے ہیں پھر آپ نے اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے جو پکچر آپ کو چاہیے آپ یہاں پہ فائل یا پکچر کو اپلوڈ کر سکتے ہیں میں نے پہلے سے لیپ ٹوپ کی پکچر اپلوڈ کی ہوئی ہے یہاں سے میں اس پکچر کو سلک کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پر ہم جو پکچر لے کر آئے ہیں وہ فریم میں جو ہے صحیح سے ایڈجس نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لئے ہم کریں گے کیا یہاں پہ اب جو ہم نے اس کو کروپ کر کے دیکھتے ہیں سائز اس کا کم کرتے ہیں یہاں پہ اس کو ایڈجس نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کرنا ہے کیا ہے یہاں پر ہم آئیں گے اور جو فریم ہے اس فریم کو یہاں سے ہم ٹریڈ کریں گے صرف یہاں سے ہم نے جو ہے لیپ ٹوپ کی جو پکچر ہے اسی پکچر کو ہم سلک کریں گے سلک کرنے کے بعد اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے لیپ ٹوپ کی پکچر صحیح سے آری یہاں پہ ہم پکچر لے لیں گے پکچر لینے کے بعد ہم اس کو سینٹر میں رکھتے ہیں رکھنے کے بعد سائز بڑھانا ہے تو یہاں پہ اس کا سائز بڑھا دیں گے اس کے بعد یہاں پہ پھر سے آپ ایلیمٹس پر آپ آئیں گے یہاں پر جو سرچ منی آر اس میں کلک کریں گے یہاں پر آ کے آپ سرچ کریں گے ریبن جیسی آپ ریبن سرچ کریں گے Resistance سرچ کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر بہت ساری一個 لیمز مل جائیں گے یہاں پر جو ربن آپ کو چاہیے ہو اپنا ہماری سالہ آپ پر آپ یہاں پر ریبن سلیک کر سکتے ہیں پریمیم و آمنہ آپ کہاں پر ریبن بھی ہیں فری ریبن بھی ہیں تو یہاں سے ایک ریبن لے لکھوں ریبن کا جو ہم نے سائز کم کرنا ہے سائز کم کر کے جو ہم اس کو ایڈجس کر کے دیکھتے ہیں کہاں پر ریبن جو ہوا اچھی سے لگ رہی ہے تو وہاں پہ ہم نے ریبن کو ایڈجس کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہم ریٹھ سائٹ پہ ریبن کو ایڈجس کرتے ہیں یہاں پہ جو ریبن کا بیگ راؤنڈ بیگ گران Rolling پر کلر ہم یہاں پہ چینج کریں گے کلیک کر کے یہاں سی میں اس کا کرر لکھ لیتا ہوں وائیٹ اور جو ریبن کا کلر ہے وہاں سم رینے لیں گے ریٹ کلر اس میں صحیح لگ رہا ہے یہاں سے ہم نے اس کا ایک کلر رکھ لینا ہے اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے ایڈا ہیڈنگ پہ کلک کریں ٹیکس بکس آپ لے لیں اور لینے کے بعد اس میں آپ نے جو اپنا یہاں پہ ٹیکس لکھنا ہے تو یہاں پر ہم اپنا ٹیکس لکھ لیتے ہیں order now ٹیکس لکھنے کے بعد جس کو سلیک کریں سائز جو ہم نے اس کا کم کرنا ہے اور جو ریبن تھی اس کے اندر لاؤ کے آپ نے اس کو ایڈجس کرنا ہے سلیک کریں ٹیکس کو یہاں سے بی پہ کر کے بولڈ کر دیں سائز جو یہاں پہ اس کا مزید کم کر دیں گے اب ہم نے ٹیکس کا جو ہے کلر چینج کرنا ہے تو یہاں سے جو ٹیکس کا کلر بھی ہم چینج کر سکتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں یہاں پہ ٹیکس کو سلیک کریں سلیک کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کے کلر رکھیں گے وائٹ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ایک ڈیزائن ہم نے بنا لیا ہے اس کے بعد پھر آپ آئیں گے ہاں پہ ایلیمٹس کے آپشن پہ یہاں پہ سارچ منیو میں کلک کریں یہاں پہ آکے ہم سارچ کریں گے شیپس ڈیفرنٹ ٹائکی شیپس ہیں یہاں سے ہم کوئی بیک شیپس لے کر کے لیں گے یہاں پہ میں کلک کرنا ہوں سرکر والی شیپ پہ یہاں ہمارے سامنے شیپ آگئی شیپ لے کر آنے کے بعد جو ہے شیپ کا سائز ہم کم کریں گے اس کے اندر جو ہم نے اپنا ٹیکس لکھنا ہے تو یہاں پہ میں جو ہے کلک کروں گا شیپ میں اور اس میں جو ہم اپنے ہاں پہ ٹیکس لکھیں گے یہاں پہ ہم اپنا ٹیکس لکھیں گے ٹوئنٹی پرسن آف لکھنے کے بعد جو یہاں پہ اس کو اس لے کر کے سائز آپ بڑھا دیں سائز بڑھانے کے بعد جو ہے بی پہ کلک کر کے ہم اس کو بورڈ کر سکتے ہیں التابعات ان اگل آپ کو کچھ کرنا ہے لیف گزہاٹ ساب سے ہے آپegtنی بک جگہا ہے اس کے بعد یہاں boy آپ نے سیکا فرامن کرتے ہیں گو کرنی خنال کو هر کل سے کرنی ہو گا صحیح کر لیتے ہیں یہاں کمپ ضرور کی کونٹ رہ current آپ کے سالے جو اس جرن سے ہم کم بدل کا کلر ہے گی کرنے ہوں تو یہاں پہ ہم اس کو دینے تو یہ لیتے ہی مکتنی شخص کی کا خطہ ہم نے یہاں پہ بیلی تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے بیوٹی فل سا جو ہے ایک ڈیزائن بن جائے گا اس کے بعد آپ نے بورڈر دینا ہے یہاں سے جب اس کے شیپ کو بورڈر بھی دے سکتے ہیں کلک کریں گے یہ دیکھیں بورڈر آ جائے گا شیپ کا تو یہاں پہ جو ایک اٹریکٹیف سا ڈیزائن یہاں پہ ہمارے سامنے بن جائے گا اب آپ کیا کریں یہاں پہ جو ٹیکس دکھا رہا ہے ٹونٹی پرسن ہمیں اس کو سلیک کریں سائز اس کا تھوڑا سا بڑھا کرنے کیونکہ ہمارے جو ڈسکاؤنٹ آفر ہے یہاں پہ جو ڈسکاؤنٹ آفر والی چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ ہائی لائٹ ہونی چاہیے تو اس کے ساتھ سے یہاں پہ آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے اس کے بعد ہم آئیں گیلی میٹس میں اور یہاں سے ایک شیپ لیں گے شیپ لینے کے بعد جو ہے اس کا یہاں سے سائز ہم بڑھا کریں گے اور اس شیپ کے جو ہندر ہم نے اپنا ٹیکس لکھنا ہے یہاں پہ جو ہے اس میں میں ٹیکس لکھ لیتا ہوں ٹیکس لکھنے سے پہلے جہاں ہم یہاں پہ سلیک کرتے ہیں اور اس کو سینڈ بیکورڈ رائٹ گلک کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی شیپ ہے وہ بیگراؤنڈ پہ چلی جائے گی لیپ ٹوپ کے بیگراؤنڈ پہ پیچھے آگئی لیپ ٹوپ کے اس کے بعد جو آپ نے اس کو سلیک کریں شیپ کو کلر یہاں پہ ہم اس کا چینج کریں گے کلر اس کا میں رکھ لیتا ہوں وائٹ کلر رکھ دیا رکھنے کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو بوکس آ رہا ہے یہاں پہ شیپ والا اسی بوکس کے اندر جو آپ نے کلک کریں ایڈا ہیڈنگ پہ کلک کریں اب آپ یہاں پہ اپنے لکھیں ٹیکس تو یہاں پہ ہم اپنا ٹیکس لکھ لیتے ہیں سٹارٹنگ پرائز ٹھارٹی ہاؤزن یہاں پہ ہم ن�挑jenっہ استارٹنگ پرائزم ٹھارٹی ہاؤزن لکھنے کے بعد اس ٹیکس کو سلیک کریں گے سلیک کرنے کے بعد جو ہےั้is آپ اس کا کم کرنا چاہتے ہیں سائز کم کریں سائز کم کرنے کے بعد جو ہےب آپ نے اس کو کرنا ہے کیا ہے کہ اس جو بوکس آپ نے بنایا ہے شیپ اس کے اندر آپ نے اس کو ایڈزز کر دینا ہے ٹیکس کو جب اسی بوکس کے اندر ایڈرز کریں گے اس کے بعد آپ ٹیکس کو سیلک کریں بی پہ کلک کر کے بورڈ کر سکتے ہیں رائٹنگ سیل ہم نے اس کا چینج کرنا ہے تو یہاں سے رائٹنگ سیل اس کا راکنگ ہم الائس تو دیکھیں آپ کے سامنے جو رائٹنگ سیل بھی اس کا چینج ہو جائے گا تو دوستو یہ دیکھیں ہم نے ایک بہترین سا اور ایک پروفیشنل جو ہے کارڈ یہاں پہ ڈیزائن کر دیا ہے اس کو آپ اپنے بزنس کے لیے بزنس پرپرس کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے اس جو ہے کارڈ جو ہم نے بنایا ہے اس کو ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے لیے شیئر پہ کلک کریں ڈاؤنلوڈ کا آپشن آرہا ہے آپ کے سامنے اس پہ کلک کریں پینجی فورمٹ چاہیے جے پی جی اس فائل کو سکر کریں جے پی جی فورمٹ میں نے یہاں پہ لیا داؤنلوڈ پہ میں کلک کروں گا تو جب جو ہے آپ کے جو ڈیزائن ہوگا پکچر یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی چند سیکنڈ کے اندر اس کے بعد آپ نے اس کو اپن کرنا ہے اپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ نے کس طریقے کا جو اپنا ڈیزائن بنایا ہے یہاں پر آکے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں تو میں اپن کرنا ہوں یہاں پہ جو ہے ہمارے فائل جو ہے لوڈنگ ہو رہی ہے جیسے ہی لوڈنگ کمپلیٹ ہوگی تو آپ کے سامنے جو ہے پکچر یہاں پہ شو جائے گی یہ دیکھیں ہمارا کارڈ یہاں پہ شو ہو گیا ہے تو دوستو آج کی کلاس میں میں نے آپ کو پریکٹیکل سکھا ہے سٹیپ بائی سٹیپ کیسے جو آپ canva.com کا یوز کرتے ہوئے ایک پروفیشنل کارڈ جو ہے کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنے بزنس پرپرس کے لئے اور پروفیشنل پرپرس کے لئے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے scanva کوئی کورس کو فولو نہیں کیا تو فورم سے فولو کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے تھانکس فور ووچنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں